بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے سو تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں الحمد باللہ الحمد باللہ نحمده ونستعیبه ونسترفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیاتی عمالنا من يبده اللہ فلا مضل له ومن يبنه فلا حادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ واشهدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيهَ دِي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَ الْمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَسَاتٍ بِدَعَةٍ وَكُلُّ بِدَعَةٍ وَلَانَةٍ وَكُلُّ بَلَانَةٍ فِي الْنَارِ اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت المعرضون محترم حضرین جمع بذرگور نوجوان ساتھیو تمام قسم کی تعریف و توصیف قبریائی اور بڑائی خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما کیلئے لائے کو زیبا ہے جس خالق و مالک نے ہم تمام کو پیدا فرمایا نیز اسی حادیِ برہت نے ہمیں رشد و ہدایت ہماری رشد و ہدایت کے لئے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو مبروح کیا جس سلسلے کی آخری کھڑی جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سامینِ کرام جیسا کہ گجشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے امام مہدی سے متعلق بہت سالی وضاحتیں کی کہ ان کا ظہور کہاں سے ہوگا کس حالت میں ظہور ہوگا اس وقت امتِ محمدیہ کی کیا حالت ہوگی زمین پر ظلم و ستم کا دور دورہ ہوگا ایسے وقت میں آپ ظاہر ہوں گے اسی طریقے سے آپ کی صفات کہ آپ کا حلیہ آپ جسامت و قدامت کے اعتبار سے کس طرح دکھائی دیں گے اور آپ کی بہت ساری وہ صفات جو احادیث میں وارد ہوئی ہیں یہ ساری چیزوں کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے کچھ چیزیں رہ گئی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ وہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں آپ لوگوں کے سامنے اس کا احادہ کیا جائیں آپ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جائیں جس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مہدویت کے جھوٹے دعوے دار امام مہدی کے نام سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو امام مہدی کہا اور مہدی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے ہیں ان کی ایک لمبی فیرس محدیثین نے علماء اکرام نے بیان کی ہے ہم ان میں سے چلے ایک باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کا تذکرہ کرنے سے قبل وہ روایات جسے صرف امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیحین میں ذکر کیا ہے وہ روایتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دو تاکہ مزید ہمارے سامنے یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ امام مہدی کا ظہور امام مہدی کا آنا یہ برحق ہے کیونکہ کچھ لوگوں نے اور کچھ علماء نے روافض اور شیعہ کے عقیدے کو دیکھتے ہوئے ان احادیث کا انکار کر دیا جو امام مہدی سے متعلق ہے یعنی ان احادیث کو یا تو ضعیف کہہ دیا یا پھر یہ کہہ دیا کہ یہ امام مہدی کی جو کہانی ہے ایک افسانہ ہے یہ احادیث جتنی ہیں یہ ساری کی ساری افسانہ ہے یہ سب ضعیف ہیں امام مہدی کا کوئی ظہور نہیں ہونے والا ہے لہٰذا شیعہ کی تردید میں کچھ علماء سلف کے عقیدے سے سلف کے منحج سے ہمارے اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے تشدد میں آ کر کے امام مہدی سے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہے ان کا انکار کر دیا تو لہٰذا اعتدار والا راستہ منحج سلف کتاب و سنت کا راستہ سلف سالحین کا راستہ یہ ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہوگا اور اس سے متعلق جو احادیث وارد ہوئی ہیں ہم اسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئیاں مانتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ان حالات میں اور اس طریقے سے ہوگا جیسا کہ صحیح احادیث میں اللہ کی نبی نے اس کی خبر دی ہے تو چلیے امام مہدی سے متعلق وہ احادیث جسے متفق علیہ روایت کی گئی جو متفق علیہ ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دو پہلی حدیث وعند ابی حرارتہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے راوی حدیث ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا فرمایا کہ اس وقت تمہارا حال کیسا ہوگا اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی جبکہ ابن مریم عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور تمہارے امام بھی تمہارے در موجود ہوں گے عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اور اس وقت تمہارے امام بھی موجود ہوں گے اس وقت تمہاری قیفیت کیسی ہوگی تمہارے حالات کیسے ہوں گے عیسی علیہ السلام نے لکھا کہ اس سے مراد امام مہدی ہے امام مہدی سے متعلق حدیث آئی ہوئی ہے کہ امام مہدی کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا لہذا اس حدیث سے امام مہدی کے نزول اور امام بخالی اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور امام مہدی کا آنا برحق ہے ایسی ہی دوسری روایت وعن جابر ابن عبداللہ آلا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تضال طائفت من امت یقاتلون علی الحق ظاہرین الیوم القیامة قال فَيَنْزِلُوا اِسَبْلُ مَرْيَمْ فَيَقُولُ عَمِيرُهُمْ تَعَالِ صَلِّ لَنَا فَيَقُولُ عَلَى لَا إِنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ اُمْرَاءُكُمْ تَكْرِمَةُ اللَّهِ حَادِهِ الْمَّةِ اس حدیث کو بھی امام مخاری نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھیان کیا ہے راوی حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کی نبی فرما رہتے ہیں لَا تَفَالُ طَعِفَتُ مِنْ اُمَّتِ میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا ایک گروہ حق پر برابر قائم رہے گا يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ اور وہ لڑائی کرتا رہے گا حق کو لے کر کے حق بعد کو لے کر کے ایک جمال ایک گروہ ایسا ہوگا جو برابر لڑائی کرتا رہے گا اور ظاہرینَا إِلَى عَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت تک وہ برابر باقی رہے گا اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے اللہ قربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کے مخالفین اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے ملامت کرنے والوں کی ملامتیں اسے کوئی نقصان نہیں دیں گی اور اللہ قربی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں فَيَنْزِرُوا عِسَىٰ بن مَرِيَا عِسَىٰ بن مَرِيَم اور اس وقت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام نظر فرمائیں گے اور اس وقت ان کے امیر جو ہوں گے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے آئیے اور ہماری امامت کیجئے آئیے اور ہماری امامت کیجئے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اندر ایک دوسرے کو امیر بنایا ہے ایک دوسرے کو عزت بکشی ہے لہٰذا میں تمہاری امامت نہیں کر سکتا اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوگے اور امام مہدی امامت کے مسلح پر کھڑے ہو کر کے کہیں گے تعال سلی لنا آؤ اور ہماری نماز پڑھاؤ آؤ ہماری امامت کرو لیکن عیسیٰ علیہ السلام امامت کرنے سے امکار کر دیں گے تو اس حدیث سے بھی محدثین نے لکھا کہ امیر سے مراد امام مہدی ہے اور دوسری حدیث میں یہ ہے قرآن جاگر بن عبداللہ ہی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر امت خلیفت یحسل مال حسین لا یعودہ عدد اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا اور وہ خلیفہ لوگوں کے اندر مال کو ایسے تقسیم کرے گا گویا کہ اس مال کا کوئی حساب و کتاب نہیں یعنی بدھڑلے سے بے تھرک ہو کر کے مال کی پراوانی کو مال کو تقسیم کیا جائے گا مال کو باتا جائے گا مال کو جمع نہیں کیا جائے گا اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے تو لہٰذا ان ساری احادیث سے امام مہدی سے متعلق یہ احادیث آئی ہوئی ہیں جسے امام بخاری نے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے تو لہٰذا جو حضرات یا جو علماء اکرام ان احادیث کا انکار کرتے ہیں انہیں سوچنی کی بات ہے کہ جسے امام بخاری نے امام مسلم نے روایت کیا ہو جن کتاب کے تعلق سے امت محمدیہ کا یہ اجماع ہے کہ بخاری اصح القتب بان کتاب اللہ صحیح البخاری اس دنیا کے اندر قرآن مجید کے بعد سمجھ سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو بخاری شریف ہے وہ بخاری ہے اور اس حدیث کو امام بخاری روایت کر رہے ہیں امام مسلم کے کتاب مسلم کے تعلق سے محدثین نے لکھا ماتاحت عجیم السمائی اصحومی صحیح مسلم کہ اس روئی زمین پر آسمان کے نیچے اس زمین کے اوپر مسلم سے زیادہ صحیح کتاب کوئی نہیں ہے لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ جن احادیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے لکھا ہے اصول بھی یہی ہے محدثین کا یہ اصول ہے کہ جس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہو یہ سب سے عالی درجی کی حدیث مانی آتی ہے لہٰذا یہ امام مہدی سے متعلق متفق علی روایت میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی اور بعض محدثین اور بعض علماء اکرام یہ کہتے ہیں کہ مہدی کے تعلق سے امام مہدی کو لے کر کے جتنی احادیث روایت کی گئی ہیں جتنے احادیث وارد ہوئی ہیں ان سارے احادیث کو اگر رکھا جائے تو مانیوی اعتبار سے یہ تواتر کی حد کو پہنچنی ہے متواتر درجے کو یہ احادیث پہنچ جاتی ہے یعنی درجے کے اعتمار سے جو حدیث متواتر ہوتی ہے جسے بار بار بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح درجے میں آ جاتی ہیں صحیح کے قسم ہے متواتر تو لہذا محدثین کہتے ہیں کہ متواتر درجے کو پہنچتی ہے ایسے ہی وہ محدثین جنہوں نے یا وہ محدثین کرام جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر امام مہدی سے متعلق حدیث کو جوا کیا ہے آپ سن کر کے تاجب کریں گے سننِ عربہ بخاری مسلم کو چھوڑ کر جو خطوبر ستہ کہناتی ہیں سننِ عربہ انہیں کہا جاتا ہے سننِ عربہ ابود آود ترمیزی نسائی ابن ماجہ یہ چھار کتابیں ایسی ہیں جس کے اندر امام مہدی سے متعلق حدیث واری ہوئی ہیں سننِ عربہ میں امام سے متعلق حدیث ایسے ہی مسانید کے اندر جتنی مسندے ہیں چاہے مسندِ احمد ہو چاہے مسندِ برزار ہو چاہے مسندِ عبی حالہ ہو چاہے مسندِ حاری بن عبی ان ساری مسانید کے اندر امام مہدی سے متعلق احادیث واری ہوئیں ایسے ہی مستدرکھا کن میں امام مہدی سے متعلق احادیث آئی ہیں مصنف ابن عبی شہبہ میں صحی Jose où یہ ساری وہ احادیث کی کتابیں ہیں جس میں امام مہدی سے متعلق احادیث واری ہوئی ہیں ایسے ہی بہت سے ایسی کتابیں ہیں ایسی کتابیں ہیں اور ایسے علماء اکرام ہیں جنہوں نے امام مہدی سے متعلق مستقل ایک کتاب لکھی ہے مستقل ایک کتاب لکھی گئی بہت سے ایسی کتابیں ہیں جن میں چند ایک جو مشہور علماء اکرام و محدثین ہیں ان کے نام آپ کے سامنے ذکر کر دو حافظ ابو بکر ابن ابی خیسمہ یہ ایک بہت بڑے محدث ہے انہوں نے بھی امام مہدی سے متعلق کتاب لکھی ایسے ہی علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے بھی امام مہدی سے متعلق ایک خاص کتاب لکھی اسی طریقے سے امام ابن کسیر رحمہ اللہ نے البدایا اور نہایا کہ ایک مکمل جز ایک مکمل کتاب مہدی سے متعلق لکھی ایسے ہی ابن حجر مکی نے لکھی امام شوقانی نے لکھی ایسے ہی نواز صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے بھی امام مہدی سے متعلق کتاب لکھی ہے یہ محدثین یہ بڑے بڑے علماء اکرام جنہوں نے امام مہدی کے عقیدے کو امام مہدی سے متعلق جو سارے عقائد ہیں اسے اپنی ایک مستقل کتاب کی شکل میں جمع کیا ہے تاکہ امت گمراہی پر نہ جمع ہو لہذا امام مہدی کی حدیث کا انکار کرنے والوں میں جو سب سے زیادہ جن کا نام آتا ہے وہ علامہ ابن خلدون ہے علامہ ابن خلدون نے بہت بڑی مقدمہ ابن خلدون کے نام سے تقریباً اٹھارہ بیس جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں تاریخی واقعات سندوں کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس میں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ جتنی احادیث مہدی سے متعلق ہے وہ ضعیف ہے جبکہ بہت بڑے مہدیث اور بہت بڑے علم مانے جاتے ہیں لیکن انہوں نے امام مہدی سے متعلق آنے والی احادیث کو ضعیف قرار دیا اور اس کا انہوں نے انکار کر دیا تو لہٰذا ہماری امت کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو امام مہدی سے متعلق عقیدائے رکھتے ہیں کہ ایک افسانہ ہے ایک جھوٹی کہانی ہے جسے لوگوں نے گھڑ لی ہے روافیز نے گھڑا ہے شیعہ حضرات نے گھڑی ہے اور اس طریقے کے بہت سے جو رافیزی ہیں ان لوگوں نے الگ الگ کہانیاں بیان کی ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہے کہ رافیزیوں نے شیعہ نے امام مہدی سے متعلق بہت سے جھوٹے کہانیاں گھڑی لیکن سلف کا عقیدہ ایک دوسری طرف ہے وہ یہ کہ امام مہدی سے متعلق جو احادیث آئی ہیں اس پر ایمان لائے جائے اب ایک اہم بات یہ ہے کہ امام مہدی کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ان کی ایک لمبی بحرس علماء اکرام نے بیان کی ہے جسے آپ لوگوں کے سامنے لانا ان کے ناموں کا تذکرہ آپ کے سامنے آنا نہائیت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ امام مہدی کے نام پر کن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا کن لوگوں نے مہدییت کا جھوٹا دعویٰ کر کے امت کو گمرح کرنے کی کوششیں کی ایسے بہت سے نام ہیں جنہیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا جاروں سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن محمد جو کہ اپنی ماں حنفیہ کی جانی منصور ہو کر محمد بن حنفیہ کہلائے ان کے تعلق سے شیعہ حضرات نے مہدی کا دعویٰ کیا کہ محمد بن حنفیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزن یہ مہدی علیہ السلام ہے لہٰذا انہوں نے شیعہ اور رافیزیوں نے شیعہ علی نے محمد بن حنفیہ کو مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی دیکھئے سیرت وعلام النبلہ کے اندر اس کا مکمل تذکرہ آپ کو ملے گا ایسے ہی مہدی کا جھوٹے دعویدار صالح بن طریف ہے اس نے مہدیویت کا جھوٹا دعویٰ کیا جسے امام بن خلدون نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اس نے مہدیویت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور بعد میں اس آدمی نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا محمد بن عبداللہ الحسنی جو نفس زکیہ کے نام سے لقب سے مشہور ہے اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور قتل کر دیا گیا محمد بن عبداللہ الحسنی جو نفس زکیہ کے نام سے مشہور ہے یہ قتل کیا گیا اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یہ سارے مہدی ہونے کے دعویٰ دار ہے انہی میں سے ایک اور عبداللہ بن معاویٰ بن عبداللہ بن جعفر بن عبی طالب الحاشم القرشی اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا یہ بھی مہدی ہونے کا دعویٰ دار تھا ایسے ہی ابو جعفر عبداللہ منصور کے بیٹے محمد مہدی اس نے بھی اپنے آپ کو مہدی قرار دیا کہ میں امام مہدی ہوں ایسے ہی محمد بن حسن بن علی بن محمد بن علی الرضا بن موسیٰ القازم اس نے بھی موسیٰ اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور اسنا شریعہ جو شیعہوں کا ایک فرقہ ہے اس نے اسے بڑھاوا دیا اور بہت آگے تک اس کو لے گئے اور بہت سارے فسادات اس نے مچائے بہرحال یہ بھی مہدیویت کا دعویدار رہا ایسے ہی مہدیویت کے دعویدار میں ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن قمرت البربری المسمودی المسمودی اس نام سے اس نے بھی دعویدار کیا اس نے بھی دعویدار کیا کہ میں مہدی ہوں اور سن پارس سو چوبیس ہنجری میں مر گیا اور مغربی علاقے میں اس نے ایک حکومت بنا لی اور سخت خون ریزی اور خون خرابہ کرتا رہا جو اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا اسے قتل کرتا اور ایسے ہی اس نے عمت محمد جیان میں ایک بڑا فتنہ و فساد مچا دیا ایسے ہی مہدیویت کے دعویدار میں عبداللہ بن العبداللہ یہ بھی ایک مہدیویت کا دعویدار رہا یہ فاتمی جو شیعہ حکومت رہی فاتمی حکومت جس کو کہا جاتا ہے یہ اس کا بانی تھا عبداللہ بن العبداللہ یہ فاتمی شیعہ حکومت کا بانی تھا اس نے اس کی حکومت دو سو سالوں تک مصر میں چلتی رہی آخرے کار صلاح الدین ایوبی نے اس کی حکومت فاتمی حکومت کو ختم کر دیا بہرحال اس نے بھی زمین میں خون خرابات فتنہ و فساد عقیدے میں بگان یہ ساری برائیوں کو رائز کیا اور اس پر لوگوں کو جبر کرتا تھا کہ اسے امام مہدی تصنیم کر لیا جائے ایسے ہی امام مہدی کے دعوے دار میں حسین بن منصور بن حلاج حسین بن منصور الحلاج اس نام کا آدمی یہ بھی مہدوی ہونے کا دعویٰ کیا پھر بعد میں اس نے مہدی کے بعد اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا بعد میں ان الحق حق یعنی اپنے آپ کو رب کہا اور رب ہونے کا دعویٰ اس نے کیا آخرے کار امت محمدیہ نے اسے بھی قتل کر دیا اور اس کا خاتمہ کر دیا گیا ایسے ہی امام مہدی کے چھوٹے دعوے داروں میں معیز بن منصور جو عبید اللہ عبیدی عبید اللہ عبیدی جو فاطمی حکومت کا بانی اس کا پرطا یہ بھی مہدوی کا دعوے دار بنا مہدی کا دعوے دار بنا اور آخرے کار یہ بھی حلاق کیا گیا حسین بن زکرویہ بن مہدویہ قرمتی یہ بھی جو ہے مہدوی ہونے کا دعوے دار تھا کہ میں امام مہدی ہوں ایسے ہی بلیہ نام کا ایک آدمی جو بسرہ کے اندر اس نے دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں بلیہ نام کا ایسے ہی احمد بن عبداللہ بن حاشب عبو العباس اس نام کا آدمی اس نے بھی اپنے آپ کو مہدی کہا اور مہدویت کا دعوے دار بنا ایسے ہی محمد بن حسن سن سات سو سترہ حکری کے اندر اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سا خون خرابہ کیا جو اسے امام مہدی نہ تسلیم کرتا اسے قتل کر دیتا اور زمین میں بڑا فترہ و فساد اس نے بھی مچایا تو یہ امام مہدی کے دعوے دار ان میں سے ایک ہندوستان کے اندر محمد بن یوسف جون پوری محمد بن یوسف جون پوری اس نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا اس کے اوپر کتاب لکھی گئی الحدیت المحجویہ ایک عالم نے جون پوری عالم نے اس کے درس میں کتاب لکھی الحدیت المحجویہ اور اسے امام علامہ نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ واقعی میں اس کتاب نے اس کروٹ کر دیا محمد بن حسن جون پوری یہ ہندوستانی آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو مہدی کہا اور مہدیت کا دعویٰ کیا ایسے ہی محمد بن احمد بن عبداللہ محمد احمد بن عبداللہ صوفی یہ سودان کے اندر دعویٰ کیا کہ میں محمد بن امام مہدی ہوں لہٰذا اس نے بھی بھائیے یہ بھی بات میں قتل کر دیا گیا ایسے ہی بہائی فرقہ بہائی فرقہ جانتے ہو آپ لو ایک بہائی فرقہ ہے جس کا ٹیپل یا جس کا مندر دہلی کے اندر بہت مشہور ہے بہائی ٹیپل کے نام سے اس کا جو بانی تھا علی بن محمد رضا شیرازی اس آدمی نے بھی اپنے آپ کو پہلے امام مہدی کہا جب لوگوں نے اس کی نام آنی تو بہائی نام سے ایک فرقہ اس نے ایجاد کیا تو یہ بھی مہدیویت کے دعوے داروں میں سے تھا ایسے ہی مہدیویت کے دعوے داروں میں غلام احمد قادیانی یہ سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو امام مہدی کہا مہدیویت کا دعویٰ کیا لیکن انگریزوں کی بات مان کر کے ہندوستان میں اس نے آپ کو اس نے اپنے آپ کو نبی کہا اور غلام احمد قادیانی کے نام سے مشہور ہوا اور یہ انگریزوں کا پکٹو انگریزوں کے لیے امت محمدیہ کے اندر فتنہ و فساد مچاتا رہا ہندوستان کے اندر قادیانی نام سے آج بھی روک کام کر رہے ہیں اور بہت زوروپن کا کام چرہا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں حلاق و برباد کر دے یا اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے گلام احمد قادیانی ایسے ہی مہدیویت کے جھوٹے دعوے داروں میں محمد بن عبداللہ القہطانی محمد بن عبداللہ القہطانی یہ سعودیہ قادمی اس نے بھی اپنے آپ کو امام مہدی کہا اور اس آدمی نے بھی بہت ہنگامہ آرائی کی یہاں تک کہ غالباً سب تیرہ سو کے اندر اس نے قابط اللہ کے اندر فتنہ و فساد مچایا ہتیار لے گئے اور فجر کی نماز کے وقت جب امام مسلح پر آگئے تو اس امام کو اس نے اعقوا کیا اور بہت سے حاجیوں کو آج زل حجہ کو یعنی حج کے ایام میں اس نے مکہ تل مکرمہ میں حملہ کیا کئی ایک حاجیوں کو اس نے قتل کر دیا قتل عام کا سجلہ مچایا آخر کار اللہ تبارک و تعالی نے اس آدمی کو بھی حلاق کر دیا بہرحال یہ بھی حلاق ہوا محمد بن عبداللہ القہطانی اس نام سے اگر سچ کیا جائے تو اس کی ساری تفصیل آ جائے گی تو یہ بھی جھوٹا دعوے دار تھا اور اس نے بھی بہت سے خود خرابے کیے اور ایک جھوٹے دعوے دار حسین بن موسیٰ بن حسین الحمیدی اس نام کا ایک جھوٹے دعوے دار بھی اس نے بھی اپنے آپ کو امام مہدی کہا اور امام مہدی کے نام سے اس نے بھی عقیدی میں بگاڑ اور فتنہ اور فساد بچایا بہرحال یہ چند ایک نام تھے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کیے جنہوں نے اپنے آپ کو جھوٹا مہدی ثابت کرنے کی کوشش کی اور یہ بتلایا کہ ہم امام مہدی ہیں ایسے ہی گجشتہ جو میں نے ایک شخص کا ذکر کیا تھا جو حیدر آباد کے اندر اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہوا گھوم رہا ہے اور وہ بھی اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے بہرحال ایسے جھوٹے ایسے مکار کرزاق درجال دنیا کے اندر آتے رہیں گے لیکن یہ جھوٹے کبھی سچ ثابت نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشنگوئی ہیں امام مہدی سے متعلق کی ہیں ان میں وہ موجود نہیں ہیں ایسے ہی ایک لمدی فہریس جسے امام نے کثیر نے البدایا والنہایا کے اندر امام ابن خلدون نے اپنے مقدمہ ابن خلدون کے اندر اور امام ابن طیمیہ وحمد اللہ نے جھوٹے مدعیہ نے مہدیویت کا تذکرہ کیا ہے کہ بہت سے جھوٹے دعویدار جو امام مہدی نہ ہونے کے باوجود مہدیت کے دعویہ کرتے رہے اور مہدیوی فرقے کے نام سے لوگ آج بھی کام کر رہے ہیں بہرحال یہ سارے جھوٹے ہیں اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے اور اسی طریقے سے جو صحیح امام مہدی ہے جن کی صفات میں نے بیان کی اولاً کچھ چیزیں اس میں سے میں آپ کو ذکر کروں کہ صحیح احادیث کی روشنی میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا ظہور ایک ہی رات میں ہوگا اس سے پہلے انہیں معلوم نہیں ہوگا کہ وہ امام مہدی ہیں اللہ تبارک و تعالی ایک ہی رات میں ان کی دعا کو سن لے گا ان کی مقفرت فرما دے گا ان کے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کی اصلاح فرما دے گا پھر اس کے بعد دوسرے دن لوگ جمع ہو کر کے مکہ کے اندر قابط اللہ کے اندر رکنِ یمانی اور حجرِ اسود کے درمیان اُڑھے لے جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیت کریں گے وہ ان کا خود کا دعویٰ نہیں ہوگا کہ میں امام مہدی ہوں ان کا یہ دعویٰ نہیں ہوگا لوگ یہ کہیں گے کہ امام مہدی ہیں تو اول بات یہ ہے اور جتنے جھوٹے مہدوی دنیا کے اندر آئے اور آتے رہے یہ سارے اپنے متعلق اپنی ذات کے متعلق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام مہدی ہیں جبکہ صحیح احادیث کی روشنی میں امام مہدی اپنے خود کے دعویٰ نہیں ہوگے اور دوسری بات آپ کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا آپ کے والد کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا یعنی محمد بن عبداللہ کے نام سے ہوگے اور آپ اس دنیا میں اس وقت آئیں گے جبکہ زمین میں ظلم و زادتی بہت زادہ ہوگی اور جب آپ آئیں گے تو آنے کے بعد زمین پر عدل و انصاف کو پھر دیں گے یہ آپ کی صفات میں سے ایک صفت ہے آپ کی صفات میں جسمانی صفات میں یہ ہے کہ آپ پھوڑی پیشانی والے ہوگے گھری ناک والے ہوں گے سجی ناک والے ہوں گے یہ آپ کی صفات میں سے آپ کے حلیے میں سے ہے اور آپ جو اس دنیا میں حکومت کریں گے پانچ سال یا سات سال یا زادہ سے زیادہ نو سال جس کا کے حدیثوں میں تذکرہ آیا ہوا ہے سب آسینین اور تس آسینین یا نو سال یا سات سال اس زمین میں آپ حکومت کریں گے اور سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کے ظہور کے بعد آپ کے ظاہر ہو جانے کے بعد امام عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آپ نازل ہوگے جتنے جھوٹے دعوے دار مہدیویت کے آئے کسی کے دعوے کے بعد عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا لہذا عیسیٰ علیہ السلام کا نازل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جھوٹے دعوے دار ہیں لہذا میں آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہمیں کہنے وزنے زیادہ عمل کی توفیقتہ strikes مرمائے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح عقیدے اور منحج پر قائم و دائم رکھے اللہ رب العالمین جو عقیدے میں خرابی اور بگار آیا ہوا ہے اللہ اس کو ضرور فرمائے رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کے حالت میں زندہ رکھے جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام کے حالت میں خاتمہ ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکا